بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایوریون تو آج ہم بنا رہے ہیں چکن این ویجی چیزی بریٹ پیزا بھی کہہ سکتے ہیں آپ ان کو انتہائی مزے کے لذیذ یہ بنتے ہیں پلیز ضرور ٹرائی کیجئے گا اپنی افتار ٹیبل پر اس کو بنائیں ڈینر کے لیے بنائیں بہت قوک اینڈ ایزی ریسپی ہے تو چلیے پھر ہم ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کی فیلنگ تیار کریں گے اس کے لیے ایک پین میں ہم یہاں پہ ٹری ٹیبل سپون تیل لیں گے اس میں ہم ایڈٹ کریں گے تین سے چار جوے لسن کے چوپ کر کے اس کو ڈیر منٹ کے لیے پکا لیں گے اس کے بعد ہم اس میں شامل کر دیں گے چکن ایک پاؤ یہ بونلیس چکن ہے کیوبز میں کٹ ہوئی کی ہوئی اس کو ہم اتنی دیر فرائی کریں گے کہ اس کا جو کلر ہے وہ چینج ہو کے وائٹ ہو جائے تو جب اس کا کلر چینج ہو جائے تو اس میں شامل کریں گے ایک چائے کا چمچہ کالی مرچ پاوڈر ہاف ٹی سپون چلی سوس اس میں ایڈ ہوگا 3 to 4 ٹیبل سپون سوے سوس اس میں ایڈ ہوگا 3 to 4 ٹیبل سپون اور کٹی ہوئی لال مرچ اس میں ایڈ ہوگی ڈیر ٹی سپون سب چیزوں کو اچھے سے ہم مکس کر دیں گے اور اینڈ میں ہم اس میں شامل کر دیں گے دو سے تین کھانے کے چمچے چلی گارلک سوس سب چیزیں ہم نے اس میں شامل کر دی ہیں اس کو ہم دس سے بارہ منٹ پکا لیں گے اس کا کوکنگ ٹائم اتنا ہی ہوگا دس سے بارہ منٹ جب یہ اچھی سی گل جائے گی چکن ہماری تو اس میں ہم اوری گینو کا یہاں پہ پاوڈر ایڈ کر رہے ہیں ہاف ٹی سپون آپ سمپل اوری گینو کو لیوز بھی ایڈ کر سکتے ہیں اچھے سے ہم اس کو مکس کریں گے اور اینڈ میں ہم اس میں ویجیٹیبلز ڈال دیں گے بن گو بی گاجر اور شملا مرچ کو جولین کٹ میں کٹ کیا ہے بہت باری باری اس میں اینڈ میں شامل کی ہے اور ایک سے دیر منٹ اس کو ہائی فلیم پہ ہم فرائے کر لیں گے تو ہماری چکن اینڈ ویجیٹیبلز کی فلنگ ریڈی ہو چکی ہے اس کو ہم تھنڈا کر لیں گے اب ایک یہاں پہ ہم نے بیکنگ ٹرے لی ہے اس کو ہم تیل سے پہلے گریس کریں گے اس کے بعد اس کے اوپر ہم بریڈ کی سلائسز رک دیں گے یہاں پہ ہم نے بریڈ سلائسز کے کارنرز کٹ کر کے نکال دیئے تھے اگر آپ چاہیں تو کارنرز کے ساتھ بھی آپ بریڈ یوز کر سکتے ہیں اس کے اوپر ہم اپنی چکن اینڈ ویجیٹیبلز کی فلنگ رک دیں گے اچھا سا اس کو سپریٹ کر دیں گے اور اس کو ہم کور کر دیں گے خوب ساری موزریلا چیز سے موزریلا چیز سے کور کرنے کے بعد اس پہ ہم سپرنگل کریں گے تھوڑی سی چیری فلیکس اور اوریگینو لیوز تھوڑے سے ہاف ٹی سپون تو یہ بیک ہوں گی 180 ڈگری سیلسیس پہ جسٹ 15 سے 20 منٹ کے لیے 15 سے 20 منٹ میں یہ اچھی سی بیک ہو جائیں گی بیسکلی ہمیں اس کو ٹاپ سے کلر چاہیے اور ہمیں بیک سے بیٹ بریڈ کو کلر دینا ہے تو 15 سے 20 منٹ انف ہے تو یہاں پہ یہ ریڈی ہو چکی ہیں بہت مزے کی یہ بنتی ہیں پلیز انہیں ضرور ٹرائی کیجئے گا اپنی افتار ٹیبل پہ ضرور بنایے گا ڈینرز پہ بنا سکتے ہیں بہت ہیلڈی اینرڈیٹک ریسیپی ہے اور کوئک ریسیپی ہے اگر ریسیپی اچھی لگی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ ہی بیل آئیکن بھی پریس کریں ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ تل دین اللہ حافظ